اسلام علیکم دوستو کیسے آپ لوگ خیریہ سے ٹک 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 ہے تو دوستو تیس مارچ ہے اور سنو بھائی بیٹے ہوئے پرد یہ آج کنڈلی ملے نہیں ملے سنو بھائی کیسے آپ خیریہ سے ٹک 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 ہے بلال تو بلال بھائی جوڑی میں بیٹھے ہوئے نبید بھائی کے ساتھ شکار بجا رہے ہیں اور ان کے والد صاحب بھی آیا ہمارے ساتھ سنو میرے ساتھ ہیں میرے دوست ہیں فیصل بھائی آج کٹ میٹ میں آیا ہوئے ہیں اور کشتی والے جعوید بھائی ہیں دوستو اور یہ ککڑا ہمارا دوست جا واجد بھائی اور میرے دوستو امام سعید ہوں تو دوستو ابھی بس کشتی سٹارٹ کر رہے ہیں اور بریک وارٹر پر جانے کا ارادہ ہے منوڑا پر جا کے شکار کھلیں گے جو مچھی لگے کہ آپ سے شیئر کریں گے تیس اپریل ہے آج دوہ دار چوبی سے جعوید بھائی آگیا پچھلے سال بھی جعوید بھائی کے ساتھ گئے تھے اور رمضان ہے دوستو مزے کی بات ہے تو ابھی ہم لوگ روزہ افتاری کریں گے یہی پر سب کچھ کریں گے انشاءاللہ جو بھی ہوگا ساری سیٹنگ آپ کو بتائیں گے اور جو شکار لگے گا پھر آپ سے وہ بھی میں سارا شیئر کروں گا ٹھیک ہے اسلام علیکم تو دوستو پہلی دفعہ ایسا کر رہے ہیں کہ ہم لوگ کشتی کے اندر روزہ کھولیں گے آج ٹھیک ہے نا تو یہ تربوز مربوز کھٹے ہیں ہم لوگوں نے تو آج ہمارا ارادہ ایسا ہی ہے کہ افتاری ہماری کشتی کے اندر ہوگی تو برحال دوستو جعوید بھائی ہمارے یہ رہے ہیں جن کے ساتھ اگر ہم لوگ جا رہے ہیں اور یہ ہمارے سنو بھائی سارے دوست ہم لوگ بیٹھے ہیں برحال بھائی کیسے ہیں آپ ورم میں آج پانی میں تو بھائی پانی تیز ہے ورم ہے لیکن انہوں نے کہا ہے جانا ہے جانا ہے جانا ہے امام بھائی سعید بھائی تو افتاری کا پرگرام کیا ہے دوستو تھربوز وغیرہ کٹ ہے اور شربت مربت یہ ہی ساری تو شربت بھی پیائیں گے انشاءاللہ پکوڑے مکوڑے یہ پڑے میں پکوڑے کھولو نا بھائی جان پکوڑے تو انشاءاللہ دوستو میں مام سعید ہوں اور یہ آپ کو بتاؤں کہ آج انیسوہ روز ہے انیسوہ روز ہے نا آج انیسوہ روز ہے آج انیسوہ روز ہے دوستو تو تاریخ تیس تاریخ ہے تیس اپریل دو آزار چوڑی تو جو بھی ڈیٹیل ہوگی انشاءاللہ پھر ہم مچھی پکڑیں گے مچھی کے ساتھ سالی ڈیٹیل بھی آپ سے شیئر کریں گے ٹھیک ہے نا تو آج امید ہے کہ بریک وارٹر میں کوئی اچھی مچھی لگے گی تو یہ منوڑا کا سائل ہے دوستو یہاں پہ اکثر ہم لوگ آتے ہیں اور یہ کماری کا کنارہ یہاں سے کشتی وستی بک کروا کے ہم لوگ بیٹھتے ہیں نا تو تو کماری بھی اس کو بولتے ہیں یہ کماری اب ہم لوگ جا رہے ہیں منوڑا کی طرف اور منوڑا میں ہمارا ارادہ بریک وارٹر میں کھل لے گا تو بریک وارٹر پر جو مچھی لگے کہ آپ سے شیئر کریں گے انشاءاللہ افتاری بھی آج کشتی قدر کریں گے تو بڑا مزا آنے والا ہے دوستو اور جو بھی لگے گا شکار انشاءاللہ مچھی ساری آپ سے شیئر کریں گے یہاں پہ آکے بھی ریزلٹ ہی خلاب ہو جاتا ہے اچھا خطر ریزلٹ آرہا دے جاتا ہے دلیٹ کر دو اس کو ڈیلیٹ کر دو دلیٹ کر دو اس کو ڈیلیٹ کر دے جاتا ہے یہ جیٹی جہاں پہ ہم لوگ رات پہ نہیں آتا ہے یہ والی جہاں یہاں ہے تو وہ جیٹی نہیں یہاں پہ بھی بچھی لگتی ہے یہاں پہ یہاں پہ لگی 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 تو دوستو ہم لوگ بریک وارٹر کی طرف جا رہے ہیں پہ آگے کا رکھتا سارا بریک وارٹر کی طرف جائے گا اور انشاءاللہ رمضان میں روزے میں پہلی دفعہ کشتی میں جا رہے ہیں ہم لوگ دوستو تو آپ لوگ انجوائے کریں پھر آپ سے باقی ڈیٹیل شیئر کریں گے اسلام علیکم دوستو کیسے آپ لوگ خیریا سے تو دوستو انجن کی اب آدھ رکی میں صرف جلدی سے آپ کو ساری ڈیٹیل بتا دوں وہ روزہ بھی افتار ہونے والے چھے اٹھالیس پہ ہوگا چھے پہ انتالیس ہو رہے ہیں صرف تین منٹ رہے گئے تو سالن وغیرہ بھی ہم لوگ لائیں افتاری کیلئے تربوج بھی رہے ہیں بلال بھائی بیٹھے ہیں نوید بھائی بیٹھے ہیں سنو بھائی بیٹھے ہیں بریک وارٹر بھی دوستو آج کھلیں گے تاریخ آپ کو بتائیے تیس تاریخ ہے اور چاند کی بیس تاریخ ہے کیونکہ بیسوہ روزہ انیسوہ روزہ انیس تاریخ ہے بیس ابھی شروع ہو گئی چاند کی اور ہفتے کی نائٹ ہے نا تو بریک وارٹر پہ جا کے کھلیں گے چائنا پورٹ کے پاس کھلیں گے انشاءاللہ جو مچھی لگے گی بوٹم کے اندر اوپن سی ہے اور کھلا سمندر ہے انشاءاللہ جو بھی شکاہ لگے آپ سے شیئر کریں گے منوڑا سے ہم لوگ کے ماری سے بیٹھے ہیں منوڑا سے ہم آگے نکلیں گے انوڑا کی جارب تو آس پاس کمیں سارے نظارے ایک دفعہ آپ کو دکھاؤں اور یہ سنو بھائی لوگ دعا پڑھ رہے ہیں دو مینٹ رہے گا روزہ کھلنے میں دوستو تو روزہ کھول کے ہم تھوڑا سا پھر آگے نکلیں گے اور جو مچھی لگے گی آپ سے شیئر کریں گے آج اوپن سی میں آپ سے شیئر کروں گا ٹھیک ہے نا تو یہ پوری ڈیٹیل تھی دوستو میں مام سعید بات کروں اور جو بھی حساب کتاب ہوگا سارا آپ سے شیئر ہوگا بس روزہ کھلنے کی دیر ہے تربوز بربوز سب تیار ہے ٹائم دیکھو اپنے اپنے موبائلوں میں نا بلال ہلکا ہاتھ رکھنا موسیقی ماشاءاللہ 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 دوستو دیکھیں پہلا دانا نکل گیا ہے اور ماشاءاللہ بہترین سائز کا دانا دوستو پاؤس اوپر والا دانا ہے اور اس کو موئی کہتے ہیں دوستو موئی اور انگریز کے اندر ہم لوگ سویٹ لپ کےتے ہیں اردو میں موئی کہتے ہیں بڑی پہنی مچھی ہے وائٹ گوشت کی تو جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ آج ہم لوگ بوٹم میں آئیں اور کستی میں بیٹھے ہیں نوید بھائی ہے سامنے بیٹھے ہیں پہلا دانا مبارک نوید بھائی ملال بھائی بھی ہے بیٹھے ہیں دوستو چائنہ پورٹ کے سامنے ہم لوگ بریک وارٹر پر آگئے اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آج انیسوہ روزہ تھا اور ویسے جو تاریخ تھی آپ کو میں نے بتایا ہے تیس تاریخ ہے تیس اپریلے دوہزار چوبی سے تو پہلا دانا بیترین سائز کا ماشاءاللہ زبردست دانا نوید بھائی کو ہک ہوا اور ابھی ابھی ہم لوگوں نے افتاری کیے زبردست پکنک ہو دیئے زبردست مازہ آ رہے دوستو اب اور جو مچھی لگے گی وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے تو بوٹم کا پہلا دانا اوپن سی کا گھڑ ہو گیا تو ابھی اوروں کو بھی دوستوں کو بھی چالے ہو جائے چھوٹا کیکڑا یہ تو ہاں تو انکل کو بھی کیکڑا لگا ہے سنو بھائی یہ بیٹھے ہوئے تو آج دوستو انشاءاللہ بوٹم کا شکار ہے جو مچھی لگے گی آپ سے ساری شیئر ہوگی تو کھانا پینہ بھی ہم لوگ نے ڈائٹ کر دیا ویسے باجد بھائی یہ بیٹھا ہوئے فیصل بھائی یہ رہے اسلام علیکم دوستو دیکھیں ایک بھائی کو بڑے سائز کا کرر لگ گیا تو یہ دیکھیں آپ کو پانی کے اندر نظر آ رہے تو ہم لوگ اس کو مورے ایل کہتے ہیں ویسے یہ بھی مچھلی ہوتی ہے لوگ اس کو سامپ کہتے ہیں اور کھاتے نہیں ہیں کیونکہ اس کے بعد تھوڑے بیکٹیریا ہوتے ہیں تو یہ مورے ایل کیلاتی انگلیس کے اندر اردو میں ہم لوگ اس کو کر رہا بھی کہتے ہیں اور سامپ بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ دیکھیں جانا اس کو سامپ کے جیسی ہوتی ہے یہ مچھلی اور کھانے کی نہیں ہوتی نا لوگ کھاتے نہیں ہیں اس کو بڑے سائز میں کلو والا دھان ہے لیکن وہی بات ہے ہمارے کسی کام کا نہیں ہے تو یہ بھائی کو لگا ہے ہمارے ساتھ نئے بھائی ہمارے آئے ہوئے اور جاوت بھائی کشتی والے یہ بیٹھے تو ابھی دوستو کیونکہ آٹھ بج رہے ہیں انشاءاللہ ایکٹیوٹی مچھی کی دس بجے کے بعد کی ہے نا تو یہ ہی رکیں گے انشاءاللہ کھیلیں گے یہ ان کا یہی طریقہ ہوتا ہے اس کو نکالنے کا اور کوئی طریقہ نہیں وانا یہ دور خراب کر دے گا تو انشاءاللہ دوستو دیکھیں گے دس کے بعد ایکٹیوٹی سٹارٹ ہے دس سے دو کے درمان اچھا گیم ہوگا یہ ہی رکیں گے انشاءاللہ کوشش ہماری ہے یہ تھوڑا بات آگے پیشے ہوئے تو ہوئے وانا یہ رکھیں گے جو مچھی لگے گی آپ سے ایک بوٹم کی اپنسی کی شیئر کریں گے آج انشاءاللہ تو نکال تو دیا ہے کانٹا بھی ساتھ لے گیا تو ٹوٹ گئی ہے ہاں تو دیکھتے ہیں دوستو اور جو مچھی لگے گی پھر آپ سے ہم شیئر کرتے ہیں ہاں حیات کی حیات واقعی حیات کر رہا ہے سلام علیکم دلتو دیکھیں ایک بابا کو بھی لال پری لگی ہے چھوٹی اور اچھی مچھی ہے کہ بھی زبردست ہوتی ہے کھانے کے نا لوگ اس کو گسر سمجھتے ہیں گسر لیکن خیلی یہ گسر نہیں ہوتا اور لال پری اس کو کہتے ہیں اور انگلیس میں اس کو سیڈنی کارڈینل کہتے ہیں سیڈنی کارڈینل انگلیس میں نام تھوڑا مشکل ہے نہیں نہیں کھانے کی اتنی چھوٹی سوڑی ہے یا ماں صاحب جو بندہ بیٹھا ہے اس کے چھوٹے بچے بھی کھا جائے گا ہاں تو زبردست ہوگیا دوستو لال پری آپ دلائے انجوائے کریں اس مچھی کو بھی لال پری کو لیکھیں کہ لال پری کیسے ہوتی ہے ہاں کہیں کس کو لگی بھائی کو لگی ما شاء اللہ ما شاء اللہ گود ہو گیا ویری گود تو دوستو جیسا کہ میں آپ سے کہا کہ شکار شروع ہو گیا تو بینظیر اچھے سائز کی بینظیر ہیں آپ نے کیچوہ لگایا کیچوہ لگایا زبردست بھائی تو کیچوہ بھائی کو بینظیر لگی ہے اور اچھے سائز کی لگی ہے ما شاء اللہ دیکھیں دوستو تو بیتریر مچھلی ہے کھانے والی مچھلی ہے دوستو اور ہوتی یہ بھی سنیپر انگلیس میں ٹھیک ہے سنیپر کی ایک ٹائپ ہے یہ بھی لیکن ہم اس کو اردو میں بینظیر کہتے ہیں ٹھیک ہے نا ڈبروٹی بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے نا ڈبروٹی بھی بولتے ہیں بینظیر بھی بولتے ہیں تو یہ اس کے دو نام ہیں لال پری میں نے آپ کو وہاں دکھائی ہے اور کررا ہم نے چھوڑ دیا دوستو اور اس سے پہلے موئی بھی نکلی ہے تو مکس مچھی نکل رہی ہے شکار لگا ہوئے دوستو واضح اس کو آئیس بخش میں لگا دو بیٹا تو وہ زبردست ہو رہا ہے دوستو ماشاء اللہ پکڑو آئیس بخش میں لگا لو تو لگے دوستو ابھی اور بھی جو مچھی لگے کہ ساتھ ساتھ آپ کو ساری ڈیٹیل دیں گے آج کے حوالے سے اوپن سی کے حوالے سے بوٹم کے حوالے سے امید ہے ایک اچھا شکار لگے گا اور اور بھی کشتیاں گزر رہی ہیں یہاں سے جیسا کہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو کشتی والے لوگ یہاں سے جا رہے ہیں عشاء کی آزان بھی ہو جیے دوستو تو ٹھیک ہم کھیلتے ہیں دوستو دس بجے زیادہ ایکٹیویٹی ہوگی انشاء اللہ اچھا شکار کی امید ہے جو مچھی لگے گا آپ سے شیئر ہے اسلام علیکم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ خیریہ سے ہیں ٹھیک ٹاک ہیں تو دوستو ماشاءاللہ مزا آ گیا بیدرین سائز کا ایک دندیا لگ گیا کالا اور زبردست دوستو بیدرین مچھلی ہوتی ہے بیسے اس کو بولتے کالا دندیا ہے لیکن گوش اس کا بھی وائٹ ہی ہوتا ہے اور بیدرین گوش کی مچھلی ہوتی ہے بیسے دوردست مچھلی ہوتی ہے پاو والا دانا ہے دوستو اور انگلیس میں بلیک بریم ٹھیک ہے نا بلیک بریم بھی ہوتی ہے سکینڈر بلو فین بھی ہوتی ہے ییلو فین بھی ہوتی ہے ریڈ بھی ہوتی بھی ہوتی ہے تو بیلہا یہ بلیک بریم ہے اور بڑی پیاری مچھلی ہے بڑے پیارے سائز کی مچھلی ہے آپ لوگ دیکھیں انجوائے کریں تو یہ ہمارا بوٹم کا ہی شکار ہے آج جیسلا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم لوگ کیماری منوڑا آئے اور بلیک وارٹ کے پاس ہی ہے چائنا پورٹ کے پاس ہیں تو یہاں ہم لوگ کشتی میں جس طرح بیٹھے ہوئے واجد بھائی فیصل بھائی سارے دوست بیٹھے ہوئے تو اس سے پہلے ڈبلوٹیاں بھی لگی ہیں اور بین ازیر وغیرہ دوسری موئی وغیرہ تو اب کالا دندیا بھی آیا اور اچھے سائس کا اندر ہے دوستو اس سے امید ہے کہ انشاءاللہ آج مچھی لگے گی انشاءاللہ اور جو بھی لگے گی آپ سے ساری شیئر ہوگی اور آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ دوستو آج بانگ کا پیلہ دینے ٹھیک ہے نا انیس کو بانگ لگ جاتا ہے چاند کی تو انیس تاریل کا آج بیس بلکہ شروع ہو گئی ہے اور چوبیس تک بانگ رہے گا تو بانگ میں ویسے شکار کم ہوتا ہے لیکن ہوا تیز ہے اس ویسے امید ہے کہ اچھی مچھی لگے گی کیونکہ بانگ میں بھی ہوا تیز ہو تو ریڈیم نہیں آتا اور مچھی اچھی لگتی ہے تو بہلال جو بھی لگے گا آپ سے شیئر کریں گے ہم تو پکنک کے ریادے سے آئیں اور شاعت میں شغل بھی ہو جائے گا اور رمضان میں بیسے ہم کشتی میں آتے نہیں ہیں تو یہ رمضان میں ہمارا پرگرام ہوئے اور زبردست پرگرام ہے دوستو آپ لوگ انجواہے کریں اور دوستو ہم لوگ بھی بات کر رہی تھے اور فیصل کو ایک چھوٹا دانہ بہترین سائز کا دوستو ککڑی لگ گئی تھی کہنا تو اس کو ہم ککڑی کہتے ہیں دوستو اور یہ بھی دندیا ہی ہوتا ہے سلور بریم اس کو کہتے ہیں ابھی میں اپنی ویڈیو بلیک بریم کی چلائی رہا تھا اتنے میں اچانک سلور بریم بھی لگ گیا فیصل کو اور انگلیس میں دوستو اس کو سلور بریم کہتے ہیں ہم لوگ اردو میں ککڑی کہتے ہیں ککڑی اب اس مچھی کو گوھر سے دیکھیں بہت سالے لوگ کو اس کا نام بھی نہیں پتا اور انگلیس نام خاص طور پر اردو میں تو ککڑی سب بھی کو پتا ہے تو یہ چھوٹی ککڑی ایک لگی ہے اور جیسا کہ میں نے آپ سے کہا ہے کہ شکار شروع ہو چکا ہے فیشنگ ہے زون تو ہم لگے ہمیں جو جو مچھی لگتی جاری ہے ساری آپ سے شیئر کر رہے ہیں اور امید ہے کہ آج انشاءاللہ اچھا شکار ہوگا حالانکہ ایکٹیوٹی دس بجے کے بعد کیے دس سے دو کے درمیان کیے اور ابھی تقریباً ساڑھے آٹھ بجے نے تو اگر ابھی سے گیم ہو رہا ہے تو اس کے بعد بھی گیم ہو گا ابھی تھوڑی رک جائے تو اچھا ہے ابھی اور مچھی لگتی ہے تو پھر میں آپ سے ڈیٹر شیئر کر دوں ٹھیک ہے دوستو اسلام علیکم اسلام علیکم دوستو دیکھیں ابھی جاوت بھائی کو بھی ایک دانہ لگ جائے اور اس کو ہم لوگ ڈاما کہتے ہیں ویسے یہ گروپری ہوتا ہے اس کو انگلیس میں ہم لوگ گروپری کہتے ہیں آپ کا گسر مچھلی کی ایک نسل ہے گسر کی بہت ساری ٹائپ ہوتی ہیں تو یہ عام طور پر جو ہے نا میں نے آپ کو بتائے گا گسر ہی ہے اور اس کو ڈاما کہتے ہیں ڈاما ہاں بھائی گوڑ ہو گیا سبر کرو میں آ رہا ہوں تو یہ پھیک دو جائے گوڑ ہو گیا اس کو بھی نکالو اس کو بھی دالو آرے دوستو ماشاءاللہ اور ابھی نوید بھائی کو ایک بڑی چالو یہ تو تیک کرتے ہیں ماشاءاللہ 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 زبردستز card ہ دوستو ماشاءاللہ دوستو ماشاءاللہ اور اور موسیقی موتے کو جنو آپ کی سامنے لگ رہے تھے چھوٹے بڑے سارے لگ رہے ہیں اور ابھی گیم شروع ہوئے ہم نے کشتی کھڑی کیے اور تقریباً ساڑھے آٹھ بجرے آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوا اور ہر بھائی کو ہر دوست کو چال اور یہ دانے لگ رہے ہیں دوستو زبردست مزہ آ رہے ہیں اور امید ہے آج انشاءاللہ بہترین شکار ہونے والے ہیں نہیں نہیں چڑھاؤں لگ جاتے ہیں چھ گھنٹے کا ہوتا ہے نا دوستو زبردست ماشاءاللہ دوستو بہترین دانا دانا ایسا الک ملے گیا تو دوستو لگیں انشاءاللہ اور جو لگتے ہیں اس طریقے کہ آپ سے سارے آج شیئر کریں گے دوستو جاوید بھائی کو دوبارہ چال ہوئی ہے اور لانے دور بڑا بھاریوں کے آ رہی ہے دیکھیں اللہ پاک خیر کریں کوئی مچھی ہو امید ہے کوئی بڑا دانا شاید لگا ہو جاوید بھائی کو دیکھتے ہیں جاوید بھائی کیا ہے کہاں سامن پہ پھر کر رہا آ گیا اوہو دوستو اس سے پہلے بھی ایک کر رہا آیا کلو والا اب دوبارہ ایک بڑا سائز کا کر رہا لگ گیا جاوید بھائی کو تو جاوید بھائی چھوڑ دیں اس کو ریلیس کریں دور کو آزاد کریں گیم کھیلیں دوبارہ تو دوستو گیم پس ہم زائر نہیں کرتے جل جدی کوشش کرتے ہیں اپنی دوریں صحیح کریں ایک رہے کو زانچ پڑے کرا لگ جائے تو بڑا مستہ آتا ہے بڑے سائز کا ہوتا ہے لیکن کبھی مستہ آتا ہے بندے کو تو نوید بھائی ماشاءاللہ گوڑ ہو گیا زبرتر دانا دوستو لگیں انشاءاللہ اور مشیلے کے تو شیئر کرتے ہیں آپ سے ٹھیک ماشاءاللہ ماشاءاللہ گوڑ ہو گیا دوستو دیکھیں ارشد بھائی کوئی اکڑا بروٹی نکلی ابھی اور یہ بھی اچھا دانا ہے کھانے والا دانا ماشاءاللہ بہترین سائز اور دبتہ ارشد بھائی گوڑ ہو گیا ارشد بھائی بھی بیٹھے ہوئے اور دوبارہ بھی دور دالیں گے تو دوستو ماشاءاللہ سارے بھائیوں کو دانے لگ رہے ہیں اچھے دانے لگ رہے ہیں اور جو بھی لگ رہے ہیں سارے آپ سے شیئر ہو رہے ہیں واجد بھائی طرح یہ اٹھانا چارہ اٹھا نیچے دی چلی جائے تو اندھر پر دست دانے لگتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے نا گیم آپ سے شیئر ہو رہا ہے سارا اچھے دانے بھی لگ رہے ہیں بڑے بھی لگ رہے ہیں اور نوید بھائی وہ بیٹھے ہوئے سارے دوست ہم لوگ بیٹھے ہوئے چائنہ پورڈ کے پاس کھاڑی ہوئی اکرشتی ہماری تو جو مچھی لگے گی آپ سے شہر ہوگی ٹھیک ہے آج بیلو فین بریم پورا اسلام علیکم دوستو دیکھیں ماشاءاللہ بیترین سائز کی کسی لگ گئی فیصل بھائی کو اور بیلو فین بریم میں نے ابھی آپ کو بتا رہا تھا کہ جساں میرے کو بلیک فین بریم لگی تو یہ ایک بیلو فین بریم بھی ہوتی ہے نا تو یہ بیلو فین بریم ہے دوستو تو کسی کہتے ہیں اس کو ہوتا ہے یہ بھی دندیاں مچھلی ہے اور بیترین سائز کے دانہ تو تقریبا پاو سے اوپر ڈیڑ پاو کے دانہ دوستو بیترین سائز کا دانہ اس سے پہلے بھی لگے گا پاو ڈیڑ پاو اس طرح بیترین سائز کے دندیاں لگ رہے ہیں کسیاں لگ رہی ہیں دوستو کپردان لگ رہے ہیں ڈبروٹی لگ رہی ہیں تو آج ماشاءاللہ ہر سائز کی مچھلی فیصل بھی بیترین بیترین زبردست زبردست مزہ آگیا ماشاءاللہ تو کسی 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 دوستو ماشاءاللہ کسی لگی بیترین سائز کی ابھی لگے ہیں دوستو دیکھ رہے ہیں اور جو مچھی لگے گی شاری شیئر ہوگی انشاءاللہ بیترین شکار ہونے والا ہے نوید بھائی یہ پیشے بیٹھے ہوئے سگریٹ مگریٹ پیا ہے میرا خانے تو بیٹھے ہوئے اللہ پاک خیر کرے دیکھتے ہیں اسلام علیکم دوستو سب سے پہلے میں مکمل ریپورٹ آپ سے شیئر کروں گا اس کے بعد بہت ساری ویڈیوز رہ گئی ہیں وہ میں اس ویڈیو کا دوسرا پارٹ دالوں گا اس میں باقی مچھلیاں بھی آپ سے شیئر کروں گا اتنی ساری مچھلیاں پکڑی ہیں کہ سولہ سترہ منٹ کے اندر بھی ساری مچھلیاں میں آپ کو دکھا نہیں سکا اور ٹوٹل جو ویڈیوز بنی ہے وہ تقریباً آدھے گھنٹے کی بنی ہے تو ایک ویڈیو میں ایک دو دن بعد دوبارہ پلوٹ کروں گا اس بہترین پرگرام بنا زبدست مچھلی لگی بہت ہی مزہ آیا تیس تاریخ تھی اور بیسوہ روزہ تھا ساری ڈیٹیل میں نے آپ کو بتائی ہے اور آپ کو بتاؤں کہ حالکہ بانگ کا پہلے دن تھا لیکن ہوا تیز ہونے کی وجہ سے ہمیں بہت اچھی مچھلی لگی ہوا اتنی بھی تیز نہیں تھی کہ بہت زیادہ ورم ہو تقریباً آدھے فٹ ورم تھا اور چودہ نوٹ ہوا آری تھی بہترین شکار ہوا بہترین مزہ آیا تو میری ریپورٹ ہے یہ کہ آپ لوگ جتنا جلدی ہو سکیں آہ بریک وارٹر کا رکھ کریں یا اپنا منوڑا کا رکھ کریں کہ ماری والی پٹی سے کشتی بک کروائیں اور شکار پہ جائیں بہترین شکار بوئے کے پاس جائیں ہم نے بوئے کے پاس بھی گئے بہترین شکار لگا ہمیں دوستو تو ساری ریپورٹ میں نے شیئر کیے بہت ساری ویڈیوز رہتی ہیں بہت ساری مشنیاں رہتی ہیں لیکن بہت لمبی ویڈیو ہو رہی تھی تو میں نے سوچا ہے کہ اس کے اوپر میں دوبارہ آپ کو پوری ڈیٹیل بتاؤں چھوٹا سے کلپ کے اوپر اور انشاءاللہ جو مشنیاں رہے گئی ہے وہ میں آپ سے نیکس اس کا دوسرا پارٹ شیئر کروں گا ایک دو دن کے اندر اس میں باقی مشنیاں اور ساری ریپورٹ بھی آپ سے شیئر کروں گا ٹھیک ہے اسلام علیکم